اسلام علیکم بابرہ اس کیچم میں بابرہ آپ کو ویلکم کرتی ہے اور آج بابرہ اس کیچم میں بنے جا رہی ہے مزدار سی مہنگو آئس کریم مہنگو آئس کریم کے لیے مہنگو چنکس میں نے کٹ کر کے سائٹ پر رکھ لیے ہیں اور اس کے ساتھ مہنگو پیوری فول باول میں نے بنا لیا ہے کیونکہ میرے پاس مہنگو کی کونٹیٹی زیادہ تھی اس لیے میں نے جتنے بھی مہنگو سے ان سب کو یوٹلائز کر لیا ہے یہاں پر بیپ کریم میں نے لیے ہیں دو پیکٹ میں نے یہاں پر بیپ کریم لے لیے ہیں آپ اس کو بیٹر کے ساتھ اچھے سے بیٹ کریں گے اگر آپ الیکٹرک بیٹر یوز کرنا چاہیں گے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اچھے طرح اس کے اندر پلفینس آ جانے چاہیے اور ساتھ ہی آپ یہاں پر دیکھیں کہ میں نے کنڈنس ملک لیا ہے پانچ پڑے چمچ آپ نے اس کے اندر کنڈنس ملک ایڈ کر دینا ہے کنڈنس ملک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو بیٹ کرنا ہے اچھے سے بیٹ کرنا ہے کیونکہ ساری یہ بیٹنگ کی ہے جت اچھے اس کی بیٹنگ ہوگی اچھے اسکریم آپ کی جمعے کی اور یہاں پر آپ دیکھیں کنڈنس ملک ایڈ ہو چکا ہے دوبارہ سے میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں مکس کر رہی ہوں اچھے سے اور ساتھ ہی اب میں نے یہاں پر مینگو پیوری بھی ایڈ کر دی ہے تاکہ اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جائے اور مینگو کس کو نہیں بسند سب ہی کو تو بسند ہیں کیونکہ پھلوں کا بادشاہ بھی تو ہے نا اور اس موسم میں مینگو کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اچھے سے دوبارہ سے اس کو بیٹ کریں اور اچھے سے بیٹ 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 اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں فلفی نیس آنا شروع ہو گئی ہے اب آپ نے ایک بڑا سا باول لے لینا ہے باول آپ نے پلاسٹک کا لینا ہے کور والا لینا ہے اور تاکہ اس کو کور کر کے آپ اچھے سے فریز کر سکے مینگو چنکس لینا ہے آپ نے اس کی لیرنگ کر لینا ہے اچھے سے اس کو پھلا لینا ہے تاکہ ہر طرف جو ہے مینگو کی چنکس آپ کو محسوس ہو سکے اور یہ دیکھیں جی اب ہم سارا اپنا جو بیٹر بنا ہوا تھا اس کے اوپر ہم ہم ساپ ایڈ کر دیں گے پور کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم باقی مکس کرنے کے بعد یہاں پر باقی کے جتنے بھی ہمارے پاس مینگو چنکس ہیں وہ سب اس کے اندر ایڈ کریں گے اور چمچ کے ساتھ ہر سا جن کو مکس کر لیں گے تاکہ یہ کہ ہر جگہ پر یہ مینگو چنکس جو ہیں وہ چلے جائیں یہ جی اب ہم نے مکس کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے پول کو زور سے ہلانا ہے یہ جی آپ نے اچھے سے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر جتن بھی ہوا ہے وہ سب جو ہے وہ بابل وغیرہ کی صورت میں باہر نکل جائے اب آپ نے اس کو کبر کر لینا ہے اور ٹوئنٹی فور آرز تک آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے ٹوئنٹی فور آرز کے بعد آپ ریزلٹ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کچھ سپرنکلز بھی لے لیا جو جو میرے پاس آویل والتے وہ سب میں لے لیا سب سے پہلے چھوڑی سے اس کے کنارے میں نے لوز کر لیا تاکہ یہ کہ اچھے سے یہ نکل جائے اور گرمی کے موسم میں تو ویسے بھی یہ بہت وہ جلدی ملٹ ہو جاتی ہے تھوڑا سا میں نے اس کو لوز کر لیا ہے اور پھر اب جہاں پر اب ہم اس کو شفٹ کرنے لگے ہیں یہ جی یہ دیکھیں جی مزے دار سے آئس کریم آپ کے سامنے ہی اور یقین کیجئے گا کہ یہ بہت مزے کی آئس کریم اور ابھی تک ہم اس کو کھا کر انجوائی کر رہے ہیں اور مارکٹ سے زیادہ اچھی آئس کریم جو میں نے یہاں گھر میں بنائی ہے یہ مجھے لگی تھی آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور گھر میں آئس کریم بنا کر اورگینک طریقے سے اس کو بن جو بھی آپ کے پاس ویفرز بغیرہ ہوں وفلز بغیرہ ہوں یا کوئی بھی آپ کے پاس سپرنکلز بغیرہ ہوں ان کے ساتھ ساپ کریں اور بابراس کچن میں بابرا کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور یہ جی دیکھیں ہم تو کٹنگ کرنے لگی ہیں اور اس کا ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کیسی بنی دات تو فصول میں کر چکی ہوں لیکن آپ یہ کہ آپ کے پیار کی ضرورت ہے مجھے آپ مجھے کمنٹ کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو سپورٹ کریں اور زیادہ زیادہ میری ریسپ یہ ریسپی دیکھیں لیکن جب تک آپ کمنٹ نہیں کریں گے تو مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ کون کون میری ریسپی کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ میری ریسپی کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور کون کون سی ریسپی میری آپ نے ٹرائے کی ہے ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بابرا اس کیچن میں بابرا کو اجازت دیجئے آپ کی محبتوں کا آپ کے پیار کا آپ کے خلوص کا بہت بہت شکریہ